مدہوش نہیں بیدار ہے ہم ہر آہت پہ تیار ہے ہم سنجھنے سوئی غاقی ہم تو اس پلک کے پہلے بار ہے ہم مدہوش نہیں بیدار ہے ہم ہر آہت پہ تیار ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحفظ دین میڈیا کے خصوصی پروگرام خاص ملاقات میں میں ایک بار پھر آپ کا مزبان زیاور رحمان محفوظ فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت موجود ہیں جو زلہ باگل کوٹ کے ایک علاقے سے تشریف لائے ہوئے ہیں میری مراد ہے حافظ ڈاکٹر عبدالوہاب ملا جی انشاءاللہ جو ہے تو ہم ان سے گفتگو کریں گے اور یہ ایسی شخصیت ہے ہم ان سے ہی سنیں گے اور جانیں گے ان کی جو خدمات ہے رفاہی فلاہی اس کے علاوہ دینی سیاسی سماجی انشاءاللہ حضرت سے ہم جو ہے تو گفتگو کریں گے میں آپ کے رو برو حضرت کا سب سے پہلے تو استقبال کرتا ہوں تحفظ دین میڈیا کے پروگرام میں جزاک اللہ خیر و حسن الجزا سب سے پہلے حافظ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کیونکہ آپ ناظرین کے لیے نئے ہیں کیونکہ حافظ صاحب کی جو خدمات ہے وہ زمینی ہے تو میڈیا سے لگاؤ تو حافظ صاحب کو پہلے سے ہی بہت ہے لیکن میڈیا کے سامنے بہت کم آئے ہوئے ہیں یہ پہلی دفعہ غالباً ہوگا کہ جو حافظ صاحب جو ہے تو میڈیا کے سامنے آئے ہوئے ہیں تو میں سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے چاہوں گا کہ آپ اپنا مختصر تعارف کرا دے آپ کا نام اور تعلیم وغیرہ کہاں سے ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں تک میرا پیدائشی اور وطن گاؤں ہنگند ہے باگل کھوٹ سے زرہ قریب میں میرا پیدائشی گاؤں ہیں پھر ہم لوگ وہاں سے ابھی مدھوڑ میں ہم لوگ رہتے ہیں اور میری تعلیم دینی تعلیم الحمدللہ دارلوم فرقانیہ عربی کالیج رنگا چاریہ انڈی بن نور میں ہوئی ہے مکمل پھر اس کے بعد میں میں نے وہاں سے بیلگام وغیرہ میں بھی مدارس میں الحمدللہ تعلیم حصیل کی ہے اس کے علاوہ جیسے ابھی سخت آپ کی مصروفیت کیا ہے مطلب میری مصروفیت تو بس خدمت خلق کے کاموں میں اور روحانی علاج کے تعلق سے بھی الحمدللہ میرا مطلب چلتا ہے وہ بھی رفائی ہی سمجھئے ویسے ہی اور رفائی کاموں میں میری مصروفیت بہت زیادہ رہتی ہیں ناظرین میں یہ بتا دوں وضاحت کر دوں درمیان میں کہ حافظ آپ چونکہ میڈیا سے پہلی دفعہ جو ہے تو روبرو ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اور بہت سادہ سی شخصیت ہے اور حافظ آپ کا جو مزاج ہے وہ زمینی اعتبار سے کام کرنے کا بہت زیادہ مزاج ہے اور یہ خود سامنے آتے نہیں ہے چونکہ ان کا ہمارا بہت گہرہ تعلق ہے تو یہ ہماری خواہش تھی کہ حافظ آپ جو ہے تو تحفظی دین میڈیا کے سٹوڈیو میں آئے اور خاص ملاقات کے اس خصوصی پروگرام میں چونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو علماء دین جس میدان میں بھی کام کر رہے ہیں جو نمائیہ ہیں اور جس کی ضرورت ہے کہ وہ آپ جو لوگ نوجوانوں کو خاص طور سے موٹیویٹ کرے ان کو ترغیب ملے اس سے کچھ نہ کچھ اور وہ بھی اس میدان میں اپنی خدمات انجام دے سکے اس وجہ سے ہماری خواہش پر حافظ صاحب کو میں نے زبردستی جو ہے تو تیار کیا اس خاص ملاقات کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے کچھ سبق ملے اور آپ لوگ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں تو بہرحال ویسی تو حافظ صاحب کی بہت ساری مصروفیات ہے مشغولیات ہے سیاسی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی تو اب ہم وقفے وقفے سے جیسا اس کی وضاحت حافظ صاحب سے خود پوچھیں گے کہ ابھی جیسے سیاست سے بھی آپ کا غیرہ تعلق ہے اور میں یعنی یہ بھی سنا ہے کہ آپ جو ہے تو وہاں کسی سیاسی جو وہاں کی پارٹی ہے اس کے کوئی ذمہ داروں میں بھی ہے اس کے تعلق سے تھوڑا سی وضاحت کریں جا الحمدللہ ہماری پارٹی ٹی ایس پی ہے یعنی اس کا فل فارم ہے ٹی پور سلطان پارٹی آہ کرنا ٹگا راج میں ہمارے پورے اس میں الحمدللہ کام بہت اچھا کر رہی ہے اور ہمارے حالی میں ایک سترہ سیٹیں بھی چھنکے آئے ہیں اس پارٹی میں میں سنگٹنا کاری درشی بولتا ہے ہمارے یہاں کندر میں ناظیم عمومی کے حصے سے الحمدللہ اس پارٹی میں زڑا ہوا ہوں کام کر رہا ہوں اچھا ماشاءاللہ تو اس کے علاوہ پھر جیسے سیاست سے بھی تعلق ہے پھر اس کے علاوہ رفاہی خدمات بھی انجام دیتے ہیں تو رفاہی کیا کیا خدمات ہیں کس طرح سے آپ کرتے ہیں ابھی تک کام کیا کیے ہیں تھوڑا سا اس کے تعلق سے بھی کچھ بتائیں رفاہی کاموں میں شوشر ورک میں بہت زیادہ الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا بہت جس وقت میں باڑ ایک مرتبہ باڑ آئی تھی پانی ہر گاؤں میں آ گیا تھا اس وقت میں اور دوسری بات ہے کہ رفاہی کاموں میں میں تنظیم کے اور اس کے چکر میں نہیں رہتا ہوں جو میرے پاس اپنی بساط کے مطابق جو چیز مل جاتی ہے ملے کی نکل جاتا تھا تو اس وقت میں جس وقت پانی آیا تھا آٹھ سو مکانت تک ہم نے کٹ جس میں چاول دال شکر تیل وغیرہ تھا آٹھ سو مکانت تک پہنچانے کی کوشش ہم نے کی ہے اس کے علاوہ میڈیکل کیام لگانا ابھی تک یہ تین سالوں میں الحمدللہ آٹھ میڈیکل کیام لگائے جس میں مجموعی تعداد جو ہے مریضوں کی فری چیک اپ کے حساب سے گیارہ ہزار لوگوں کی ہے اور اس میں سے دو سو اسی لوگ آپریشن کروالی ہیں فری میں جس میں چونکہ ہم رفاعی کام میں کسی بھی ذات دھرم بات نہیں دیکھتے انسانیت کی حیثیت سے ہم خدمت کرتے ہیں تو دو سو اسی میں ایک سو اسی تو ایک سو نبے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں مستورات ہیں ان کا پریشن موافری میں الحمدللہ بہت اچھی یہ ہماری ترتیب بنی اور ابھی بھی ہر مہانہ ہماری رفاعی کام جاری رہتا ہے میں نے یہ سنا ہوں کہ حافی صاحب جو ہے تو محدود وسائل میں بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں یہ میں نے سنا ہوں کہ حافی صاحب کا معامل ہے کہ اکثر رات میں تین بجے یہ جو ہے تو نکل لاتے ہیں اور کیمروں کی نظروں سے دور رہ کر جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں رہ کر جو ہے تو خدمت خلق کا جو ہے تو حافی صاحب ایک بے مثال نمائیہ اور ایسا کام ہے کہ یقیناً اس کے بدلے میں اگر اخلاص سے یہ کام ہے استخامت سے ہو آخری دم تک ہو آخری سانس تک ہو تو جنت یقینی ہوگی انشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہے اس کے علاوہ حافی صاحب کی دینی خدمات بھی بہت ساری ہے بیسی تو جو کام حافی صاحب کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سو فیصد وہ سب کا کہیں نہ کہیں دین سے ہی جڑا ہوا حصہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو نمائیہ ظاہری اعتبار سے بھی جو جیسا دینی ادارے ہے اس میں بھی حافی صاحب کی نمائیہ خدمات ہے تو ابھی حال نہیں میں جو ہے تو حافی صاحب نے لڑکیوں کے لیے حفظ کی تعلیم کا بھی آغاز کیا ہے میں نے سنا ماشاءاللہ تو اس کے تعلیوں سے تھوڑا سا آپ کچھ بتائیں ہماری یہاں مدھول شہر میں جامعہ اسلاح البنات کے نام سے ایک دینی تعلیمی ادارہ ہم نے قائم کیا دو سال ہو گئے دسمبر تیئیس کو دو سال ہو گئے اس کے الحمدللہ وہاں پر لاکڈون سے پہلے بھی اسی مستورات کے تعلیم کا انتظام تھا اسی مستورات آتے تھے اس میں بچے بھی ہیں اور بڑی مستورات بھی ہیں داخلہ لے کر کے پڑھتی ہیں اور ناظرہ نورانی قائدہ سے شروع کر کے ایک دم اخرج کے ساتھ میں ہماری قرآنی تعلیم ہو رہی ہے ابھی لاکڈون کے بعد پھر ہم نے شروع کیا تو پھر اب چالیس صبحوں میں آتی ہیں شام میں بیس بچیاں آتی ہیں جو کالیج جا کر کے سکول جا کر کے مدرسہ آ کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں انہی میں سے اس مرتبہ دو ہفتے پہلے ہم نے ایک حفظ کلا شروع کی ہے پانچ بچیاں ہمارے ہم مدرسے میں شروعات کی ہیں حالی میں ایک چھوٹا سا پرورام ہم نے کیا مفتے صاحب کو دعوت دے کر کے بلایا بلا کر کے درجہ حفظ کے ہم نے شروع کی ہے ہمارے علاقے میں دینی تعلیم اعتبار سے بچوں کی دینی تعلیم کا جو کالیج ریول پر جو بچیاں ہیں ان میں ذرا کمی پائی جاری ہے تو یہ الحمدللہ یہ ہماری محنت سے بہت سارے بچیاں ناظرہ ختم کی ہیں دو سال میں الحمدللہ یہ کام دینی لین سے بچیوں کی تعلق سے درجہ حفظ تو ہم نے شروع کی ہے انشاءاللہ آگیا اور بڑھانے کا بھی ارادہ ہے دعاوں کی ضررت ہے دینی مدارس میں اور خاص طور سے ایسے شعب جات جس کی بہت اہمیت ہے اور ضرورت ہے عموماً لڑکیوں کے اندر ذہنی جو ساخت ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے جلدی سے ان کی عددہ بھی جو رہتی ہے تو لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسانی سے قرآن حفظ کر لے سکتی ہے اور یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے ظاہر دنیاوی اعتبار سے اس کی تعداد پانچ ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پانچ جلدی تو پچاس ہوں گے اور جلدی پانچ سے بھی ہو جائے گا پانچ ہزار تک بھی انشاءاللہ پہنچیں گے ہم دعا کریں گے اور ناظرین بھی دعا کریں حفظ آپ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو حفظ آپ کی ان گونا گو خدمات کو بے انتہا خبول کریں اور اسی انہی جو ہے تو خدمات کے اعتراف میں جا چاہے وہ سیاسی ہو رفاہی ہو فلاہی ہو دینی ہو اسی انہی خدمات کے اعتراف میں حال ہی میں حفظ آپ کو اقدم جیسا کیا ہنگامی صورت میں ہنگامی طور پہ جو ہے تو ڈاکٹریت کی اعزاز اعزاز سے بھی جو ہے تو ڈگری سے نواز آ گیا اعزازی تو اس کے تعلق سے تھوڑا سا بتائیں آپ سے یہ جو شوشلی کام چلتے رہتے ہیں ہمارے تو ہمیں بتانی چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تو وہ ہمارے یہ تو ہماری جو انڈین انیورسٹی جو ہے انڈین ورچول انیورسٹی اس کا یہ انڈر گورنمنٹ ہے انیورسٹی ہے ان کی بہت ایکیڈمی ہے تو بہت بڑی ایکیڈمی ہے ان کی ہماری خدمات کو دیکھ کر کے ہمیں بلایا گیا پھر اس کے بعد میں سوشلی خدمات کو دیکھ کر ہمیں ڈاکٹر سے ان حضرات نے نواز آ ہے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ دینی حلقے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں علماء حفاظ کے طبقے میں ان کو اعزازی جو ہے تو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنا یہ بہت بڑی بات ہے عام طور سے ہم جو لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی اعتبار سے میدان میں کام کر رہا ہے یا کوئی ہائی لیول پہ ایڈوکیشن کے اعتبار سے کام کر رہا ہے تو ان کو عام طور سے یہ ڈگری ملتی ہے لیکن آپ کو جو ہے تو اس کام کی بنیاد مطلب آپ جو خدمت خلق کو اخلاص سے جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ جو ہے تو آپ کو یہ اعزازی ڈگری ملی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ہماری پوری ٹیم تحفظ دین میڈیا کی طرف سے اس طرف سے مبارک بات دیتا ہوں اب تحفظ دین پہ جو حفظ صاحب کی آماد ہوئی ہے والی وعنی یہ دوسرا موقع ہے کہ حفظ صاحب تحفظ دین میڈیا اورنگاباد آئے ہیں اور یہ سفر خاص طور سے یہاں پہ حاضری کے لیے ہی ہوا ہے چونکہ میڈیا سے دلچسپی حفظ صاحب کو پہلے سے ہے لیکن پردے کے پیچھے رہے پر رہ کر کام کرنے کا مزاج زیادہ ہے لیکن اب حالات میں حفظ صاحب کی کڑن ہوتی ہے کہ کہاں پہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تو ابھی ملک کے جو حالات ہیں تو ہم لوگوں کو جس انداز میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے تو حفظ صاحب کا ایک جذبت ہے کہ میڈیا میں بھی ہمارا کوئی ایسا مضبوط کام ہونا چاہیے تو اسی مناسبت سے حفظ صاحب کی خواہش ہے کہ وہ میڈیا کے اندر جو ہے تو ایک چھوٹا موٹا میڈیا ہاؤس کی شکل میں جو ہے تو اس میدان میں بھی جو ہے تو اپنی خدمات کو اب جو ہے تو شروع کریں تو اس مناسبت سے حفظ صاحب کی یہاں آمد ہوئی ہے اور انشاءاللہ ابھی جو جب سے حفظ صاحب آئے ہیں گفتگو ہوئی ہے تو اس سے یہ امکان ظاہر ہو رہا ہے کہ تحفظ دین میڈیا کی اور ایمار ایف ٹی وی لائف کی ایک شاق جو ہے تو جل ہی کرناٹک میں بھی کھل جائے گی بازابتہ اعلانیہ طور پر انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور تو اس تعلق سے میں آپ سے تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا یا بات تفصیل جاننا چاہوں گا کہ یہ میڈیا کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کیسے آیا اصل میں ہے اصل میں یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں اور آج کے حالات میں مسلمانوں کی شبیہ جو ہے وہ گودی میڈیا جو ہے نا وہ ایک الگ اندہ سے پیش کر رہا ہے تو ہمارے علاقے میں وہ اور میڈیا کے اندر بھی ہو ہمارے ایسے ادارے بننے چاہیے ہیں جو وقت پر مسلمانوں کی جو شبیہ یہ لوگ خراب کر رہے ہیں تو اس کا ایک صحیح معنوں میں مسلمانوں کے عامال کو اخلاق کو جو بگاڑنے کی کوشش وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ایک اچھا میڈیا میں ایک اچھا رول ادا کر کے مسلمانوں کی شبیہ جو یہ لوگ بگاڑ رہے ہیں اس کو ایک صحیح انداز سے پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنا یہ ہماری نیت کی وجہ سے ہم لوگ یہ میڈیا میں قدم رکھے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کی دعائیں رہیں گی تو بہت جلدی انشاءاللہ ادارہ ہمارا قائم ہونے جا رہا ہے آپ پرانے حضرات ہیں آپ کی سرپرستی میں ہو تو نور اللہ نور ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا ناظرین بہت ہی سادگی والے انداز میں حفیظ صاحب نے بات کی ہے چونکہ کرناٹک سے حفیظ صاحب کا تعلق ہے تو وہاں اردو بہت کم بولی جاتی ہے کرناٹا کا جو زبان ہے کنڑ کنڑی ہے کنڑی ہے تو اس لیے جو ہے تو تھوڑا سا لہجہ بھی حفیظ صاحب کا مختلف نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور بات کرنے میں بھی تھوڑی سی اگدم سادگی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جیسا دوسرے جو لوگ آتے ہیں تو وہ بولنے والے ہوتے ہیں کچھ مسنوئی ہوتے ہیں کچھ رسمی ہوتے ہیں لیکن حفیظ صاحب کا چونکہ خاموش کام ہے اس لیے مزاج میں اور طبیعت میں بھی یہ ہے کہ بہت کم بولتے ہیں تو اس لیے آپ ناظرین یہ نہ سمجھے کہ حفیظ صاحب کو جیسا بولنے کے انداز میں بھی جو ہے تو ایک دم کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن یہی سادگی اصل حقیقت ہے کام کی مقبولیت کی اور اخلاص کی بہرحال آپ کا ہم بہت تہدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں آخر میں جاتے جاتے آپ ناظرین کو تحفظ دین میڈیا پر آپ آئے پایا کہ آپ کا غالباً یہ مہینے بھر میں دوسرا سفر ہے تو آپ اس تعلق سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کیلئے بھی کچھ پیغام دیں اور ہمارے لئے دعا بھی کریں تحفظ دین میڈیا تو روز روشن کی طرح آیاں ہے لوگوں میں اور الحمدللہ آپ حضرات کی خیمت بہت ہو رہی ہے ناظرین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تحفظ دین میڈیا کو جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کرے ہیں وہ بھی کر لیں ان کا ساتھ دیں ہر لینڈ سے تحفظ دین میڈیا کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کریں ساتھ دیں چونکہ یہ حضرات کی محنتیں دوبارہ مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے بہت شکریہ حافظ صاحب جزاک اللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تھا حالانکہ وقت بہت تنگ ہے حافظ صاحب کافی دور سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں غالباً چار پانچ سو کلومیٹر لمبا سفر کر کے حافظ صاحب آئے ہیں کل رات بھر سفر میں ہی تھے حافظ صاحب تو صبح سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کے بعد میں میں نے خواہش ظاہر کی تھوڑا وقفہ تھا تو ہم نے خاص ملاقات لینا چاہیے بہرحال ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اندہ ہفتے آپ لوگوں کے سابنے پھر ایک مرتبہ کسی عظیم شخصیت کے ساتھ روبرو ہوں گے آگے جاتے جاتے ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تحفظ دین میڈیا کا جو نیا سلسلہ کارٹونز کا کٹس میسیج کے نام سے شروع کیا گیا ہے جنہ حباب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہے آپ لوگ ضرور اس لنک پر جائیں اور کٹس میسیج کے نام سے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں کٹس میسیج چینل اس وجہ سے بنایا گیا ہے چونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو موبائل سے دور رکھنا بالکل ناممکن سی بات ہو گئی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اب ان کو روکنا ہے تو کس کے لیے ہم کیا کریں تو اب ظاہر ہے کہ اب موبائل سے ہٹ نہیں رہے لیکن موبائل پہ جو چیز وہ دیکھ رہے اس میں کفریہ شرکیہ اور ایسی ایسی چیزیں ہیں بےہودہ قسم کی کی بچوں کو جو ہے تو سمجھ میں ان کے سامنے آ جا رہی ہیں تو ان کے ایمان و عقیدے کا جو ہے تو مسئلہ ہو گیا ہے تو اسی زیمن میں ان کے ایمان و بچوں کے معصوم ذہنوں کو اور ان کے ایمان و عقیدے کے تحفظ کے سلسلے میں ہم نے متبادل کے طور پر ان کے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ان کو جو ہے تو اقلاقی اعتبار سے ان کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے ہم نے دلچسپ انداز میں 3D اسلامی کارٹونز شروع کیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک مرتبہ ضرور اگر اس پر جائیں گے تو آپ کو خوشی یقینی طور پر ہوں گی اور آپ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں رہیں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکریپشن میں لنک ہے آپ ایک مرتبہ اس لنک کو کلک کریں اور جا کر کٹس میسج جو چینل ہے تحفظ دین میڈیا کا اس کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں ہر گھر کی اس کو ضرورت بنائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بچوں کے ایمان و عقیدے کا تحفظ یقینی طور پر ہو سکے گا چلیے ناظرین اب اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحفظ